اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سر بائی خوب آپ سب بھی اچھی ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ شکھے ہر بھی نظر سے اور حازن سے محفوظ رکھیں آمین سما آمین تو جی ابھی صبح صبح کا ہی ٹائم تھا چائے میری جو ہے نا وہ بھی دیکھ سکتے آپ لوگ ایک سائٹ پر چلے بھی پڑی بھی تھی اور مجھے دوپہر کی ٹینشن لگی تھی چیزیں وغیرہ میں نے سمیٹی بچوں کو بھیجا اس کے بعد بھی تھوڑی چیزیں وغیرہ سمیٹنے کے بعد محمودہ آگئی تھی ابھی وہ اپنے کام میں لگی تو مجھے نا ایک ٹینشن ہو رہی تھی کہ دوپہر میں کیا پکانا ہے صبح سے میں بچوں کو بھیجتے شروع ہو جاتی ہوں سوچنے کے لیے کہ آ سوچنے کے بعد مجھے چینج کروڑا سبزیاں بچے اتنے شوک سے کھاتے نہیں ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ چلو ایک کام کرتی ہوں دال نکالیتی ہوں وہی رکھ لیتی ہوں تو ابھی میں نے ناشتہ کرنا تھا میں نے کہا کہ پہلے دال نکال کے رکھ دوں گی نا پھر میں ٹینشن ہو جاتی ہوں کہ ہاں اب دوپہر میں کیا بنانا ہے کیا نہیں اتنی ٹینشن ہوتی ہے یقیناً مجھے جتنی ماہیں جو دیکھ رہی ہیں اسٹم جن کے بچے سکول جاتے ہیں اور واپس آنے تک ان انہوں نے کھانا تیار کرنا ہوتا ہے اور ان کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا کہ پکانا کیا ہے آج تو ان کو کتنی ٹینشن ہوتی ہے مجھے وہی جو ہے نہ سمجھ سکتی ہیں تو ہر دال وگرہ میرے ذہن میں آئے اس کو میں جلدی سے واش کر کے اس کو میں چڑھا کے نا ایک دفعہ بلکل ہلکی آج میں رکھتی ہوں میں کھوکر وگرہ یوز نہیں کرتی ہوں میں انہی نارمل جو پتیلیاں دیکھتی ہیں اکڑائیاں ہوتی ہیں میں انہی میں پکا لیتی ہوں تو بس اس کو اچھے سے دو تین پانی میں دھونے ہے دھونے کے بعد اس میں سارے ہم جلدی سے مسالے وگرہ ڈالیں گے جو جو ڈال لیں تو جی اب ہم اس میں دال جو ہے وہ دال رکھتی ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہلتی ایڈ کر دی پھر ہم پیسا ہوا سکا دھنیا ایڈ کر دیں گے اس کے بعد کٹیوی لال مرچ نمک پیاز تقریبا نارمل سائز کی دو پیاز میں نے لے لی تھی یہ تڑکے میں بھی یوز ہو گئی اور میں اس میں دھونے پانی میں دھونے کے بعد اس میں سارے ہم جل بھی ڈال رہی تھی ٹوماٹر اور ہری مرچیں تو بس یہ ڈالنے کے بعد ہماری جو ڈال ہے نا وہ میں چڑھا دوں گے ڈھککن لگا کے بلکل ہلکی آج پہ ایک دفعہ جب یہ جھاگ سی آنی تو آپ نے چیک کر لے نا لازمی تاکہ نکل کے نا چھولے میں نا آج ہے باہر تو پھر اس کے بعد آپ نے بلکل ہلکی آج کر دینی ہے پھر اس کو ڈھکے رکھ دینے وہ پکتی رہ گی باقی آگئی میں اندر میں نے صفائی وگرہ شروع کروائی محمود دوپیر میں میں پھر تھوڑی در کے لیے لیٹ جاتی ہوں یا پھر میں ویس آور کرتی ہوں اور کیونکہ وہی ٹائم ہوتا ہے میرے پاس یا تو میں ریسٹ کر لوں تو یا میں اپنا ویس آور کر لوں تو پھر میں ظاہر سی بات ہے ویس آور کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر شام کا کھانا وگرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے شام کے کام شروع ہو جاتے ہیں اور رات میں تو اتنی تھک جاتی ہوں کہ میرے سامنے شاپر پڑھا ہوتا ہے میرا تو ہمد نہیں ہوتی کہ میں اس کو کپڑے کھول لوں ایون اور میرے گھر میں پہنے والے کپڑے بھی اس میں پیک پڑے ہوئے میں ابھی تک نہیں کھول لیا تو باقی یہ جو ٹیبل ابھی میں دکھا لیتا ہے آپ کو یہ سارا اسی طرح میس پڑاوت ہے کیونکہ دریسنگ ٹیبل بھی میرا وہاں چلا گیا میرا بیٹ بھی وہاں چلا گیا میرے کمرا بلکل حالی حالی ہو گیا تو آسکر تیرے پاس نہ بڑے اچھے بہانے ہوتے تو کپڑے نکال کے سارے باہر چرپائی پر ڈھے لگا دے گی علماری نہیں ہے علماری میں جگہ نہیں ہے جب تک وہ نہیں آئے گی یہ کپڑے سمیٹے نہیں جائیں گے تم نا اس طرح کی جانور کی چیزیں کٹھی کر دیتی ہو پھر میں جب لے کر آتا ہوں پھر تم لگا کر کہتی ہو کہ ہاں آپ سر کو ہونا ہے تو ہیر ویسے بھی بیڈ اور ڈریسنگ کی تو آپ کو بتا ہے روم میں کتنی زیادہ ضرورت ہوتی لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ آہستہ ہے سب ہی ایک دم تو میں بھی نہیں ان کو بول سکتی نائم زائی سی بات ہے ہوتا بھی یہ اتنی جلدی جلدی کہ یہ سب چیزیں کرنا اللہ تع کرے گا انشاءاللہ آپ دعا کریں میرے ایک دو ویڈیوز وائرل ہو جائیں تاکہ مجھے کوئی اچھا سی پیمٹ آئے جسے میں اپنا بیڈ اور ڈریسنگ خرید سکوں گا اب ایسا نہیں ہے کہ آسی مجھے نہیں لے کر دے سکتے یا وہ بیڈ بغیرہ یا کچھ بھی اس طرح سے آسی مجھے لے کر دے سکتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ اب بھی فیلحال زائر سی بات ہے جیسے ہم نے کام سٹارٹ کیا ملتان میں وہاں پہ کافی سارے پیسے لگ گ ہیں تو اب میں بے وکوف ہوں گی اگر میں اپنے ہس بین پر زور ڈالوں کہ نہیں مجھے یہ چیزیں چاہیے مجھے لے کر دے تو اتنی جلدی تو اتنا کچھ بھی نہیں ہوتا اور جیسے آج کل مہنگائیاں چل رہی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ بس دعا کر دیں کوئی میری ویڈیوز ایک دو وائرل ہو جائے اچھی والی جسے ایک منت کی میری پیمنٹ اچھی بنے میں انشاءاللہ اسی منت جو ہے اپنا بیڈ اور ڈریسنگ دے لوں گی یہ چیہ ابھی کر لی دنردکے کی تیاری سب سے بہلے میں نے پیاز لے لیا اس میں زیرا ڈالا ابھی میں ڈال رہی اس میں میتھی دانا اس کی ہم کریں گے اچھی سے بھنائی پھر اس میں میں دوسرے مسالے بھی ڈالوں گی اور میتھی دانہ ڈالنے سے پہلے میں نٹر کلسن بھی اس میں ڈال دیا تھا ابھی تین منہ جو ہیں وہ لال مرچیں ڈال دیا اب میں اس میں باقی کے مسالے جو ہیں وہ بھی ایڈ کرتی جاؤں گی سب سے پہلے جو مسالہ اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے اجوائن پاودر کٹیوی لال مرچیں کٹیوی لال مرچ سے دال کا جو کلر ہے وہ بڑا اچھا سا آ جاتا ہے تھوڑا سا اس میں میں سونف پاودر بھی ایڈ کر دیتی ہوں جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ اچار کے مسالے ہیں میرے پاس جو کہ میں کوشش کرتی ہوں ساری نہ ڈال دو اس میں اور یہ ہے جی اجوائن پاودر پیسا واسو کا دھنیا اور تھوڑا سا سونف پاودر میتھی دانا کٹیوی لال مرچ اور نمک تھوڑا سا اس میں ڈال کے آپ نے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے پھر اس کو ہم دڑکے کے لیے تیار کر کے دڑکے میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس میں جو کڑی پتا ہوتا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کڑی میں بھی اچھا لگتا ہے اور ڈال میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو جیسے ہی ڈال کو تڑکا لگتا ہے ڈال کی جو آواز آتی ہے نا تڑکے کی وہ بڑے مزیدار سی آتی ہے نا تو آپ لگ ضرور بتائی کہ آپ کو یہ ڈال پر تڑکا لگاتے ہوئے آواز ہے نا وہ کیسے لگتی ہے تو یہاں پر بڑے مزیدار سی ڈال جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے اچھا میرے پاس پی سی بھی لال میرش نہیں تھی تو میں نے کٹی بھی لال میرش کا ہی استعمال کیا تڑکے لگاتے ہوئے بھی تھوڑی سی ڈال لی تھی اور ڈال میں بھی ڈال لی تھی بس اسی سے جو ہے نا ماشیلہ بڑا زبردست ٹیسٹ آ گیا تھا ابھی پھر میں نے فٹا فٹ دیکھا فریج میں آٹا گوندہ ہوا پڑھا نہیں تھا پھر میں نے سوچا کہ اب آٹا گوندوں گی روٹی پکاؤں گی تو ٹائم بہت زیادہ ہو جگہ بچے سکول سے واپس آنے والے ہیں تو میں نے فٹا فٹ نا پتیلہ نکال ابھی آپ دیکھیں ایک سائیڈ پہ پتیلہ گرم ہو اور دوسری سائیڈ پہ میں نے پیاس کٹ لیا آپ دیکھیں گے اتنی کچھ جلدی چاول یہ والے بنیں گے زیرے والے چاول بنانے لگیوں دال جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوگی تھی بس اب میں فٹا فٹ سے برطن دھوتے دھوتے اپنے چاول جو ہے نا ریڈی کرلوں گی پیاس میں نے بلکل باری کٹر کی مدد سے ہی کاٹ لیے تھے اور برطن ساتھ ساتھ ٹوکری سے نکال نکال کے اپنے جگہ پہ شیفٹ کر رہی ہوں ادھر میرے پیاس براؤن ہو جائیں گے تو اس میں میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں اور تھوڑی سی ہی نا ہم اس میں جو کٹیوی کالی مرچ ہوتی ہے نا پی سی وی وہ ڈال دیں گے پی سی وی کالی مرچ اور کالی مرچ ڈالتی ہی تھوڑی دیر بعد آپ نے بنائی کرتے ہیں اس میں پانی جتنے آپ نے چاول ہے اسے حساب سے آپ پانی ایڈ کر لیں اگر آپ کے چاول پرانے ہیں تو پانی ڈبل جائے گا کرنے چاول ہے تو پانی کم جاتا ہے تو اس حساب سے آپ نے پانی ایڈ کر لیں اور کچھن میں کام کرتے کرتے مجھے اتنی جلدی ہو رہی ہوتی نا بلکل مجھا خوش نہیں ہوتی کہ ڈبل بٹا میرے سر پر ہے یا نہیں آج میں نے سوچا ہوا تھا کہ سر سے ڈبل بٹا نہیں ہوتا کیونکہ پھر مجھے کومنٹس آتے ہیں کہ نورین سر پر ڈبل بٹا جو ہے نا وہ رکھا کریں جب آپ کچھن میں جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں کام کر رہی تو مجھے پتہ ہی نہیں میرا ڈبل بٹا جو ہے وہ سر سے کسک گیا تھا اور پیچھے سے پانی دیکھیں بوائل ہو رہا ہے تو میں یہاں بنا دل پر سوچی تھی کہ دیکھیں میرے ویورز کیسے انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ پانی نورین ہو گیا اس میں چاول ایڈ کر دے بس برطن دھوکیں فٹا فٹ سے میں نے اس میں چاول ایڈ کر دی اور محمد بھی آ گیا تھا جیسی اس کی پوائنٹس ختم ہوتی ہیں یا پھر اس میں ایڈز بغیرہ چلنے لگ جاتی ہیں تو بس پھر محمد کیچن میں آ جاتا ہے تو اب واپس میں نے کہا فٹا فٹ میں برطن دھوکے جو ہے محمد کو واپس لے کر جاتی ہوں اور اس کو پوائنٹس لگا کر دیتی ہوں تاکہ وہ اپنا بیٹھا رہے اندر رامسور میں جلدی جلدی کیچن کے کام کرلو اب بھی دیکھیں ماشاء اللہ ذرا اس کے کام چیک کریں تو بس ابھی بچے سکول سے واپس آ گئے تھے تو یہ مجھے سکونت ہے یہ دیکھیں یہ ڈانس کر رہا ہے ماشاء اللہ محمد کیا آپ چیک کر رہے ہیں اس کو لگا دیتے ہیں میں نے جیسے توٹہ لگاتے تو اس میں کافی ساری پوائنٹس ایک ساتھ چلتی رہتی ہیں تو جیسے بچے سکول سے آئے ہیں تو وہ اس کو اٹھا کر اندر لے آئے تھے کچن سے اور یہاں پہ پوائنٹس لگائیں تو وہ ڈانس کر رہے ہیں تو ان کی طرف دیکھ دیکھ کے یہ بھی ماشاء اللہ ڈانس کر رہا ہے ماشاء اللہ اپنے بھائیوں کا پی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ اتنے خوش ہو رہے تھے محمد کو دیکھے کہ دیکھیں محمد ڈانس کر رہے ہیں تو یہاں پہ بس ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے تھے اچھا آپ صبح سے لگے ہوئے ہوتے ہیں کام کرنے کے ہر چیز ہماری ایک جگہ پہ وہ جیسے کہ سکول سے بچے نے نہیں واپس آنا ہے جیسے کوئی ایسے سپیشل مہمان آنے والے ہیں نا ان کی آنے سے پہلے کھانا تیار ہونا چاہیے آپ کا کمرہ سارا تیار ہونا چاہیے آپ کی ہر ایک چیز ڈان ہونی چاہیے اور بچے جیسے سکول سے واپس آتے ہیں ان کے بیک کہیں جھوٹے کہیں انہوں نے آکے یہ گر جانا ہوتا ہے جیسے پڑھ کر نہیں آئے ہیں پتہ نہیں وہ کون سا کام کر کے آئے ہیں آپ جو ان کے کام چیک کر رہے ہیں آتے ہی مطلب کہ انہوں نے اپنی لیٹ کے تھے وہ اور مجھے ہسی بھی آئی تھی میں نے کہا پڑھ کر آئے ہو یا کیا کر کے آئے جو اس طرح سے لیٹ رہے آتے ہی نا کہے ماما بہت تھک جاتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے یہ وہ اور ان کی حرکتیں چیک کریں تو جیسے ہی بچے سکول سے واپس آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں وہ جو جو چیزیں پھینک رہے ہیں ادھر ادھر میں ساتھ کے ساتھ ہی وہ سمیٹری رہتا آکے گند نہ پھیلے کیونکہ صبح سے صفائی رکھی ہوئی ہوتی ہے یونی فارم سارے ان کے ایک سائٹ پہ لگا دیتی ہوں واشوں نے کے لیے باقی بیک اٹھا کے اپنی جگہ پہ بوٹلز اپنی جگہ پہ لے آتی ہوں اور میں پھر کچھر میں آگئی پھٹا پھٹ سے میں نے یہاں پہ پیاس کارٹی بلکل باریک باریک سے نا اور دوسری سائٹ پہ میرے چاول جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے دم لگ چکا تھا اور دال بھی ریڈی ہو گی تھی بس بچے گھر پہ آتے ہیں تو یہ کھانا ریڈی ہو جو اور آپ کے گھر کے کام ہتم ہو جے تو یہ کینکریں سانس میں سانس آ جاتے ہیں ورنہ بھی میں ٹک کے بیٹھتی نہیں ہوں جب تک کھانا شانا ریڈی نہ ہو جائے موسیقی موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست دال چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں ساتھ میں میں نے اچار اور صلاح وغیرہ بھی لے لیا تھا موسیقی 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 اور ویسے بھی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں ہیر میں نے ٹیبلٹس پر قرارہ میں لے رہی ہوں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پھر کیونکہ ٹائی فیٹ کے بعد میں نے کوئی میڈیسن لی نہیں تھی تو اس سے مجھے ڈانٹ بھی پڑی ڈاکٹرہ سے تھوڑی سی میں بتاؤں گی اللہ حافظ اپنا حیاء رکھے گا بائی بائی